بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم بنائیں گے مذہ دار سی چٹ پٹی سی تک کا میکرونی تو یہاں میں نے میکرونی کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں میں نے لیا ہے دو سے تیر تیبلی سپون آئل اس میں میں نے چکن کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر پکنے کے لیے رکھ دیا ہے ساتھ میں میں نے اس کے لیے مٹر بھی ڈال دیئے ہیں شمنا مرچ لیے حضب زورت وہ بھی ڈال دی ہے گاجر لیے حضب زورت بند گو بھی بھی لیے حضب زورت سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہمیں میکس کرنا ہے خوب اچھے سے میکس کرنا ہے ساتھ میں ہم ڈال دیں گے کٹی ہوئی کالی مرچیں میں نے لیے ہاف ٹی سپون ساتھ میں سکند ہم ڈال دیں گے مسالے تو یہاں میں نے پسی لال مرچے لیے ہاف ٹی سپون حلدی لیے ہاف ٹی سپون نہ مک جائے گا حضب زائے کا اور اچھے طرح سے ہم سب چیزوں کو میکس کریں گے ساتھ میں میں نے ڈالا ہے چلی سوز ایک ٹی بل سپون سویا سوز ڈالا ہے ایک ٹی بل سپون اور ساتھ میں میں نے اس کے ڈال دیا ہے سر کا یہ بھی میں نے ڈالا ہے ایک ٹی بل سپون اور اچھے طرح سے ہمیں اس کو میکس کر کے آدھا گلاس پانے ڈال کے ویجی ٹی بل کو پکنے کے لیے رکھنا ہے جب تھوڑی سوٹ ہو جائے گی تو میں اس میں میکرونی ڈال دوں گی تو یہاں سبزی ہماری جو ہے وہ سوفٹ ہو گئی تھی کی گل چکی تھی تو ساتھ میں میں نے اس کے میکرونی ڈال دی ہے جو میں نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی اچھے طرح سے ہمیں اس کو میکس کرنا ہے اور آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ میری ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اچھے سبسکرائب کریں اچھے سبسکرائب کرنے کے بعد اس کو ہم دو مینٹ کے لیے کور کر کے رکھیں گے بہت مزدیک اور ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے تو آپ نے بھی اس کو ضرور بنانا ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کیسی لگی ہے آپ کو میری ویڈیو اگر پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ